مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں طلبہ کی تعلیم کا تربیت کا ذکر و فکر کا احتمام کیا جاتا ہے اور طلبہ اکرام کچھ بات کی ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ اپنے صحت کا خیال لکھیں کپڑے اچھے پینا کریں وصل کا احتمام کیا کریں اور خوشبو کا استعمال کریں اور اسادزہ اور طلبہ اس بات کا احتمام کرتے ہیں کہ یومیاں کی بنیاد پر ورزش کریں اپنی جسمانی صحت کا خیال کریں اور ایک عالم کے لیے اپنے جسم کا اپنی صحت کا خیال لکھنا انتہائی ضروری ہے اس لیے طلبہ اکرام اس طرح متوجہ بھی ہوتے ہیں بحمد اللہ تعالی مرکز میں اس کا احتمام ہوتا ہے تو جس طرح ہم مریدین سالکین اور طلبہ اکرام کے لیے سال میں ایک دفعہ بقاعدہ سلانہ خان کا اجتماع رکھتے ہیں کہ لوگ آئیں ذکر کریں تحجد پڑھیں تلاوت کریں اور اپنی روحانی غزہ حاصل کریں بحمد اللہ تعالی دور دراست لوگ آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کس طرح ذکر و فکر کا ایک محول ہوتا ہے ہم اسی طرح سال میں ایک مرتبہ تین دن کا طلبہ اکرام کے لیے ٹورنامیٹ بھی رکھتے ہیں اور ان تین دنوں میں طلبہ کے اسباق بند ہوتے ہیں بس طلبہ نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور بقیہ جو وقت تعلیم کا ہے وہ کھیل کے اندر لگاتے ہیں طلبہ کھیلتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو پوزیشن لینے والوں کو حیثیت لینے والوں کے بقاعدہ انعام دیا جاتا ہے اوصلہ فضائی کی جاتی ہے اور طلبہ کا بھرپور اکرام بھی کیا جاتا ہے اس موقع پر باہر سے سکولوں کے طلبہ کو بھی شرکت کی دعویت دیتے ہیں کہ آ کر طلبہ مدارش کو دیکھیں دیگر باہر سے مہمانوں کو بلاتے ہیں کہ وہ بھی دیکھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ اکرام کی روحانی تربیت بھی ہو اور جسمانی تربیت بھی ہو میں اپنے مریدین اور اپنے متعلقین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ادرات روحانی صحت کے ساتھ جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں اچھی غذا کا استعمال کریں روزانہ ورزش کا احتمام کریں اپنے جسم کو بنا کر رکھیں اور اللہ کے دین کے لیے تاکہ ہماری صحت ہوگی تو ہم انشاءاللہ اچھی طرح دین کا کام کریں گے آپ نے کئی بار دیکھا آپ بھی دیکھیں گے جہاں تک مجھے موقع ملتا ہے میں الحمدلہ ورزش بھی کرتا ہوں اکثر سائز بھی کرتا ہوں اور وقتاً فوقتاً اپنی ورزش کی کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ بھی کرتا رہتا ہوں صرف ترغیب دینے کے لیے کہ مجھ سے تعلق رکھنے والے محبت رکھنے والے حضرات اندر جذبہ پیدا ہو اللہ تعالی ہم سب کو روحانی اور جسمانی بیماری اور صحت تا فرمائے روحانی اور جسمانی اللہ تعالی شفاعت تا فرمائے نئے آپ سے گزارش کروں کا دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مرکز کو شاد اور آباد رکھے ان طلبہ کو پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اللہ تعالی ان کو مزید حمت اور حوصلہ تا فرمائے کہ یہ آگے بڑھ کر دین کا کام کریں اللہ مجھے بھی قبول فرمائے اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین